2017 کے اندر آیا ہے اس کو ذرا غور سے ہم دیکھ لیتے ہیں اس حوال کو اس حوال میں دیکھیں ڈیٹا بانا لیتے ہیں ہم سب سے پہلے ڈیٹا بانا لیتے ہیں اس کا سب سے پہلے دیکھیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 19.6 گرام ڈیٹا اکھیڈ یعنی ماس آف سیلیفریک ایسیڈ آپ کو سالیفری ایک آسیڈ آر دے دیا گیا ہے ماس آف ایسیو ایس او فور کتنا دے دیا گیا ہے 19.6 گرام دے دیا گیا ہے اور dissolve in 500 یعنی volume in ml جو ہے وہ آپ کے پاس ہے volume in ml 500 cm ٹھیک ہے volume دے دیا گیا what mass of اچھا یہ آپ کے پاس آگیا ہے اچھا اب اس سوال کو سمجھنے سے پہلے ایک ڈائیگرہ میں آپ کو بنا کر دکھا دیتا ہوں اس کو دیکھ لیں یہ سوال کچھ اس طرح کا ہے کہ اس میں جو ہے دو سولیشن ہیں ایک H2SO4 کا سولیشن ہے صحیح ہے اور ایک جو ہے وہ آپ کے پاس NaOH کا سولیشن ہے اس کو سمجھیں پہلے سمجھیں دو اس میں جو اس کا mass دیا گیا 19.6 گرام دیا گیا اس کا volume 500 cm3 دیا گیا یہ علیدہ ہے یہ علیدہ ہے اور یہ آپ کا علیدہ ہے اس میں آپ کہہ رہے ہیں جو سولیشن ہے ایک علیدہ سے کنٹینر ہے اس میں بتا رہے ہیں کہ میں سلفری اس کا جو mass ہے جو mass اس کا دیا گیا تھا اب کہہ رہے ہیں NaOH کا کتنا mass میں اس میں ڈیزولف کروں 250 cm3 یعنی اس کا volume جو ہے 250 cm3 ہے کہہ رہے ہیں کہ sodium hydroxide کا کتنا mass ہم اس میں ڈیزولف کریں کہ اس کی molarity اور اس کی molarity to prepare the solution of same molarity دونوں کا جو آپ کا molarity ہے وہ دونوں کی کیا ہو same ہو یہاں تک آپ پہلے سی سمجھ لیے کیا ہے کہ آپ کے بعد دو علیدہ 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 solution ہے سلفیورک ایسیڈ کا solution علیدہ ہے NaOH کا solution علیدہ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سلفیورک ایسیڈ کا آپ نے 19.6 لیا volume 500 cm3 لیا ٹھیک ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ sodium hydroxide کا ہم کتنا mass ڈیزولف کریں اب mass ڈیزولف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ molarity آپ کے پاس ڈی گئی ہے molarity ہے آپ کے پاس کیا ہوگا mass of NaOH ہوگا formula mass ہوگا multiply by thousand اور نیچے volume اب یہاں پر دیکھیں پہلی چیز یہ چیز ہمیں معلوم کرنی ہے یہ چیز ہم نے کیا کرنی ہے اس کے اندر معلوم کرنی ہے formula mass آپ کو given ہے volume آپ کو given ہے اور molarity کتنی ہے اس کی molarity کتنی ہو اس کی molarity وہی ہو جو آپ کے پاس کیا ہو sulfuric acid کی تو پہلا step یہ ہے کہ ہم کیا کریں گے sulfuric acid کی molarity معلوم کر لیں گے اور sulfuric acid کی molarity معلوم کرنے کے بعد وہ molarity لے کے یہاں پر put کر دیں گے کیونکہ دونوں کی concentration کیا ہونی چاہیے آپ کی same ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب اس کو ہم کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں molarity کا formula آپ کو پہتا ہے molarity is equal to mass of sulfuric acid اور divide by formula mass multiply by thousand اور divide by volume موسیقی نائنٹی اٹھ ہے اور وولیم جو دیا اس کا ہے فائی ونڈیٹ آپ کو دیا گیا تو یہ آپ کا مولاریٹی آجائے گی یہاں پر دیکھیں اس کی جو سلفری گیس کی مولاریٹی آگئی وہ کتنی آگئی ہے پوائنٹ فور آگئی ہے اب دیکھیں ہمیں کیا گیا تھا ماس آف این اے او ایس معلوم کرنا ہے کیا معلوم کرنا ہے ماس آف این اے ایس آپ نے کہا کرنا معلوم کرنا ہے فارملاہ ہو ہی لگے گا مولاریٹی اس ایکل تو نائے او ایچ ڈیوائیڈ بائی فارملاہ ماس ملٹیپلائی بائی تھاؤزن ڈیوائیڈ بائی والیم این ایمل اب دیکھیں اس کی مولاریٹی میں نے اگدائی تھا اس میں کہا گیا تھا کہ آپ نے جو ہے اس کی اس کی مولاریٹی آپ نے کیا رکھنی ہے اس کی مولاریٹی اس کی مولاریٹی وہی رکھنی ہے جو آپ نے کس کی لیے سلفری گیسید کیلئے تو یہاں دیکھ لیجئے آپ کے پاس جو ہے وہ چل فری کے اسری کی مولاریٹی کیا ہے آپ کے پاس پوائنٹ فور ہے ماس آف این او ایچ آپ کو کیا کرنا ہے معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے فارملاہ ماس اس کا کیا ہے فورٹی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جو ہم نے سالف کیا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ فور گرامز جو ہے وہ آ چکا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے مولاریٹی ہے ماس آف سوڈیوم ایڈر اوکسائیڈ ہے جو ہمیں چاہیے معلوم کرنے کے لئے ہیں ٹھیک ہے